السلام علیکم کینسیدینز آپ سب کیسے ہم ایدھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ریڈنگ کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ آج آپ کی انرجی ہم سے کیا کہتی ہے ہم آپ کی انرجی آپ کے پارٹنر کی انرجی آپ دونوں کے دمیان میں ڈیوائن وائب اس کے علاوہ فائنینچل انرجی کا کارڈ سرپرائز اور سپورٹ کارڈز بھی نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کیا معاملات ہیں کارڈز کو چھتی کسے شفل کریں گے فلپ کارڈ ہم نہیں لیں گے فائنینچل انرجی کا کارڈ سرپرائز اور سپورٹ کارڈز بھی نکالیں گے فلپ کارڈز نہیں لیں گے اوکی کنسیدینز دیکھتے ہیں آج آپ کے لیے کیا معاملات ہیں جی تو کنسیدینز یہ آپ کی انرجی ہے یہ آپ کے پارٹنر کی انرجی ہے یہ آپ دونوں کے دمیان میں ڈیوائن وائب ہے یہ فائنینچل انرجی کا کارڈ ہے یہ سرپرائز اور یہ آپ کا سپورٹ کارڈ ہے یہاں پہ اوکے باٹم آف دیکھ آپ کے لئے ایٹ آف پانٹیکلز دس سن ٹن آف سوڈز اور دا ورلڈ کی کارڈ نظر آتے ہیں اوکے جی پہلا کارڈ جو آپ کے لئے یہاں پہ موجود ہے وہ یہاں پہ ٹو آف بانڈز کا کارڈ نظر آتا ہے یہ ریلیشنشپ سیکٹر مگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے پاس چوئس موجود ہے ریلیشنشپ کے حوالے سے ریلیشنشپ سیکٹر میں آپ کے پاس چوئس موجود ہے کوئی ایبراڈ کا یا آوٹ آف سٹی کوئی ایسا رشتہ ہو سکتا ہے جو کہ پارٹنر جس کو کہ آپ جو ہے نہ کنسیڈر کر سکتے ہیں اوکے جی آپ کے پارٹنر کی انرجی یہاں پہ ایمپریس کی بہت ہی خوبصورت پوزیٹیف انرجی میں یہاں پہ آپ کا پارٹنر کا کارڈ موجود ہے دیکھیں یہ انرجیز وائس ورسا ہوتی ہیں آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کی کون سی سائیڈ ہے اوکے یہ ایمپریس کے کارڈ میں ایمپریس کی انرجی سٹائم آپ کے پارٹنر سٹائم ایمپریس کی انرجی کے اندر موجود ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے ایک ایسی پرسنیلٹی ہے میل یا فیمل کوئی ہو سکتی ہے کہ جو بہت ایک برائٹ پوزیشن کے اوپر موجود ہے اور بہت ہی ایک پرسنیلٹی جو ایک پرسنیلٹی جو کہ ایک ایسی پوزیشن کے پر ہے جو کہ بہت ہی ایک سکسیسفل برائٹ اور کیر کرنے والی پرسنیلٹی ہے اور بہت ہی ایک خوبصورت پوزیٹیو انرجی کے اندر جیسے پوزیٹیو وائب ہوتی ہے گوڈ ہیلتھ اور جیسے آپ کے پاس اتنے آئیڈیاز ہیں کہ آپ جس بھی آئیڈیا پر کام کریں وہ بہت ہی خوبصورت ایک اس کا اثر ہوتا ہے یہ ایک اس خوبصورت انرجی کے اندر آپ کا پارٹنر موجود ہے اور آپ ان کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے کوئی سینئر ہو پرسن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی ایبراڈ کا کوئی جیسے ایسا شخص ہے جس کو کہ آپ پارٹنرشپ کے طور پر چوز کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بہت ہی خوبصورت پوزیٹیو انرجی ٹین آف کپس کی انرجی آپ کے لئے یہاں پر موجود ہے ٹین آف کپس کی جو ڈیوائن وائب وہ اس جیس کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں آپ کا پارٹنر تو ایک پوزیشن کو ہولڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں یوں بہت ہار میڈ فر ایچ ادھر والا معاملہ یہاں پر نظر آتا ہے بہت ہی خوبصورت پوزیٹیو انرجی کے اندر آپ دونوں موجود ہیں اور آگے بھی جو ہے نا ڈیوائن وائب میں بہت ہی خوبصورت معاملات کی انسیری انزاب کے لئے نظر آتے ہیں جو ٹین آف کپس کی انرجی کو ریلیشنشپ سیکٹر میں پڑھا جائے تو یہ ایموشنل جو ہے نا وہ خوبصورت ایک ایسی انرجی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ نہ صرف انجوائے کرتے ہیں جیسے آپ کو ایک دوسرے کی کمپنی اچھی لگتی ہے ایک دوسرے کے لئے بہت اٹریکشن تک جو ہے نا وہ ایک سکون اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے یہ فیملی کے ساتھ بہت خوبصورت پوزیٹیو ٹائم گزارنے کا معاملہ نظر آتا ہے اوکے جی جو فائنانشل سیکٹر ہے یہاں پہ آپ کے لئے ہائر فرنڈ کی انرجی موجود ہے دیکھیں ہائر فرنڈ کی انرجی کو اگر فائنانشل سیکٹر کے اندر پڑھا جائے تو اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جاہے وہ جوب کا معاملہ ہے یا بزنس کا معاملہ ہے آپ کو کسی کو اپنا گائیڈ ماننے کی ضرورت ہے اپنی سکلز کو امپروف کیجئے کسی کو استاد مانیں اور پھر آپ جب اپنی سکلز کو امپروف کریں گے تو معاملات آپ کے لئے بہت خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے اپنے کولیگز کے ساتھ آپ کو ٹیم ورگ کر کے چلنے کی ضرورت ہے اوکے جی یہاں پہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت سرپرائز گارڈ آپ کے لئے ٹو آف کپس کی انتہائی پوزیٹیو انرجی موجود ہے ٹو آف کپس کی انرجی جو ہے نا وہ پارٹنرشپ کو ظاہر کرتی ہے دیکھئے وہ ایک جو ہے نا وہ آپ کا لائف پارٹنر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے وہ بزنس پارٹنر کی انرجی کو بھی ظاہر کرتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ لائف پارٹنر کو ظاہر کرتے ہیں لیکن کوئی بھی کسی قسم کا بہت ہی پوزیٹیو سرپرائز آپ کا منتظر ہے اوکے جو سپورٹ کارڈ آپ کے لئے یہاں پہ دیکھئے فائیو آف وانڈز کی انرجی موجود ہے کوئی ہیٹڈ آرگیمنٹ ہو سکتا ہے آپ کے ادگید موجود انہی لوگوں سے جو کہ آپ کے کلیگ ہو سکتے ہیں دیکھیں یہاں بھی آپ کے لئے یہی فائننشل سیکٹر میں بات ہے کہ آپ کو کسی وہ گائیڈ ماننے کی ضرورت ہے اور آپ کو ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ ایک ہیٹڈ آرگیمنٹ کا معاملہ نظر آتا ہے دیکھیں ہر ایک اس کی ڈیو رسپیکٹ اور ڈیو شیئر اگر آپ دے دیں گے تو معاملات آپ کے لئے بہت سمودھ ہوتے چلے جائیں گے اچھے طریقے سے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایک دوسر سے بات کیجئے اور جو معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو فیور انہیں دے سکتے ہیں وہ فیور انہیں دیجئے اور جو آپ فیور نہیں دے سکتے ہیں اس کی انہیں لوجک سمجھانے کی کوشش کیجئے دیکھیں جو مخلص لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ ٹھہرنا چاہیں گے ان کو ایک معمولی صحیح بات سے وہ آپ کے ساتھ ٹھہریں گے اور آپ کو اپنی جو ہے نا وہ سپورٹ شو کریں گے لیکن اگر جو جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اس کے لئے بھی ایک چھوٹی سی بات ہی کافی ہوتی ہے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونسٹی کے ساتھ اپنی جو ہے نا آپ ایفرٹ ڈالیں اور اس کے بعد بھاگی کام ڈیوائن انرجی کے سپورٹ کر دیں اوکے جی جو یہاں پہ ٹین آف کپس کی انرجی آپ کے لئے نظر آتی ہے ہم اس کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں گے کہ آپ کے لئے کیا معاملات نکلتے ہیں ہم اس کو فلپ کارڈز کو نہیں لیں گے دیکھیں بہت ہی بہت ہی خوبصورت آپ کے لئے نائن آف پینٹیکلز کا کارڈ نظر آتا ہے یہاں پہ فائننچ ریلیشنشپ سیکٹر کے اندر آپ کے لئے نائن آف پینٹیکلز کا معاملہ آنے کا مطلب یہ ہے ویسے تو یہ مٹیریل گینز کو جو ہے نا وہ لگیریز کو شو کرتا ہے لیکن یہاں پہ اگر اس کو ریلیشنشپ سیکٹر میں پڑھا جائے تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اور آپ کا پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ لیول میں بہت ہی ایک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں بے شک انسان کے پاس بہت لگیریز ہو بہت دولت ہو پیسہ ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ریلیشنشپ کا جو ایک سکون جو ایک کمفرٹ ہوتا ہے جو یہ بہت کم لوگوں کی حصے میں آتا ہے اس کے لئے آپ کو اپنے پارٹنر کو بھی ریسپیکٹ کرنا پڑتا ہے دیکھیں ہمارے یہاں پہ موسٹلی کانسپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ ان کرتا ہے تو وہ ایک بوسی فگر بنتا چلا جاتا ہے لیکن آپ کو ایک پوزیشن ہولڈ کرتے ہوئے آپ کو دوسرے کو انسان سمجھنا ہے آپ کو اس کی فیلنگز کا خیال رکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آپ جب اپنے پارٹنر کو ڈیو ریسپیکٹ اور ڈیو شیئر دیں گے اس کا تو آپ جو ہے نا وہ ان کی رائے کا احترام کریں ان پر ٹرسٹ کریں معاملات کتنے خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے یہاں پہ آپ ابھی اپنے آپشنز پر غور کر رہے ہیں میں بھی کوئی آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری کا معاملہ ہو سکتا ہے دو چوئسز آپ کے پاس موجود ہیں جن میں سے آپ کو ایک سیلیکٹ کرنا ہے اور جن کو آپ سیلیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بہت ہی ایک پوزیٹیو آپ بھی ایک بہت ہی اچھی پوزیشن میں نظر آتے ہیں اور آپ کا پارٹنر بھی بہت آپ کے لئے لکھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو یہاں پہ ہائر فرنٹ کی انرجی اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کے لئے دیکھیں جو ڈیوائن بلیسنگز ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں اس کو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے اور اس کو بہت زیادہ فلانٹ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں نظر بد اور حسد کے معاملات ہوتے ہیں لوگ آپ کی خوشی کو دیکھ کر جیلس ہو جاتے ہیں اپنی خوشی کو اپنی ذات تک محدود رکھیں اور اپنے اپنا صدقہ دیا کریں نظر اتارا کریں اور اپنے معاملات کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے جن سے وہ ریلیٹیو نہیں ہیں ان کے سامنے بہت زیادہ آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں فینانچل اینرجی کا کلیریفکیشن کارڈ کیا نکلتا دیکھیں یہاں پہ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ٹیم ور کی ضرورت ہے یہاں پہ جو تھری آف کپس کا کارڈ کلیریفکیشن کارڈ کے طور پر نکلائے ہائر فینٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی گروہ سے کسی ہیلر سے کوئی سپیرچل گروہ ہو سکتا ہے لیکن جب یہی کارڈ فینانچل سیکٹر میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بوسی فگر کوئی ایسا شخص کسی استاد سے آپ کو مل کے اس سے سکل سیکھنے کی ضرورت ہے ایک بات دوسرا آپ کو ٹیم ور کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہاں پہ ریکانسیلیشن کا کارڈ تھری آف کپس کا کارڈ جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے انہی کلیگز کے ساتھ یا کوئی ایسے پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ مل کر آپ نے ایک ٹائم پہ بہت ہی فائدہ اٹھایا ہے لیکن کسی وجہ سے آپ کے اندر کانفلکٹ کی سیچیشن پیدا ہو گئی تھی جیسا کہ یہاں پہ نظر آتا ہے اس کانفلکٹ کی سیچیشن کو آپ اچھے طریقے سے ہینڈل کریں دوسرے کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دیں اس کا ڈیو شیئر دیں اور معاملات آپ کے لئے بہت خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے آپ کو بھی کسی کو استاد ماننا پڑے گا یعنی اپنے سے کسی کو سپیریئر مانیں اس کی رائے کا احترام کریں آپ کو اپنے آپ کو اکلے کو نہیں سمجھنا چاہیے تو معاملات آپ کے لئے کتنے خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے اوکے جی جو یہاں پہ آپ کے لئے انرجی موجود ہے ٹو آف کپس کی انرجی جو کہ سرپرائز گارڈ ہے آپ کا اس کو ہم کلیریفائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے لئے کیا معاملات نکلتے ہیں ڈیوائن کنیکٹیوٹی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیجئے اور کچھ چیریٹی ورگ ضرور کیجئے گود کارما کریٹ کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ یونیورس کے اندر جو آپ کے لئے بلیسنگز دی گئی ہیں وہ ان بلوک ہو جائیں اور آپ کے لئے جہنا وہ معاملات بہترین ہوتے چلے جائیں اوکے جی دیکھیں بہت ہی خوبصورت میجیشن کا کارڈ یہاں پہ آپ کے لئے موجود ہے ٹو آف کپس کی انرجی کے لئے میجیشن کا کارڈ دیکھیں یہ اگر ریلیشنشپ سیکٹر میں آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو آپ ریلیشنشپ کے ساتھ بھی فوکس کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو بزنس یا جاب کے معاملے میں دیکھنا چاہیں تو اس میں بھی آپ فوکس کر سکتے ہیں اس لئے کیونکہ جو میجیشن کی انرجی ہے اس کے پاس وانڈ ہے ایس آف وانڈ ہے ایس آف کپ ہے ایس آف پینٹیکلز اور ایس آف سوڈز اس کے پاس موجود ہیں یہ سب ایسیز اس کے پاس موجود ہیں اور یہ اتنا کیپیبل ہوتا ہے کہ یہ جہاں پر اس کو ضرورت محسوس ہو وہاں پر یہ اس انرجی کو یوز کرے تو آپ کو ایک ایسی پاور دی جائے گی دیکھیں جو پاورز ہوتی ہیں جو ڈیوائن پاورز ہوتی ہیں وہ انسان کو تب ملتی ہیں جب وہ اس کی کیپیبل ہوتا ہے آپ کسی سے کسی کو ریکویسٹ کر کے آپ اس سے وہ پاورز نہیں لے سکتے یہ جو ڈیوائن پاورز ہوتی ہیں وہ گوڈ گفٹڈ ہوتی ہیں اور ان کو اگر آپ اپنی زندگی میں انلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو گوڈ کارما کرنے کے ضرورت ہے کسی ایسے شخص کی دعا لیں جو کہ آپ جب کسی انسان کو دعا لگتی ہے تو وہ اس کے لئے آپ کے یقین ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کو دیکھ کر اکل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ تو زندگی کے اندر ہم مطلب کیسے اس کا سسٹم کیسے چل رہا ہے انسان سوچ سوچ کے حیران تھا ایکن اگر کبھی دیپ ڈاؤن آپ اس کو دیکھیں گے سوچیں گے کبھی بات کر کے ان سے معاملہ پوچھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک معاملہ سمجھ آئے گا کہ جو کہ انہوں نے کسی کی دعا لی ہے یہ ایسا ہی کوئی خوبصورت معاملہ آپ کے لئے نظر آتا ہے گوڈ سرپرائزز زندگی میں آتے رہتے ہیں گوڈ اور بیڈ سرپرائزز آتے رہتے ہیں یہاں پہ ایک گوڈ سرپرائز کی بات نظر آتی ہے دیکھئے ڈیوائن جو بلیسنگز ہوتی ہیں ان کو انلاک کرنے کے لئے آپ کو ڈیوائن پاور کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اوکے جی جو یہاں پہ فائیو آف وانٹ کی انرجی آپ کے لئے موجود ہے اس کو کلیریفائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا معاملات آتا ہے جو آپ کا سپورٹ کارڈ ہے سپورٹ کارڈ کا کلیریفیکشن کارڈ کیا نکلتا ہے دیکھئے جی سوری فلپ کارڈ ہم نہیں لیں گے اوکے دیکھئے یہاں پہ آپ کے لئے تھری آف سورڈ کا معاملہ نظر آتا ہے فائیو آف وانٹ کے کلیریفیکشن کارڈ کے طور پہ آپ کو ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے دیکھئے یہاں پہ جو ٹیم ورک آپ کا بنتا ہوا نظر آتا ہے اگر آپ اپنے ٹیم میمبرز کو اپنے کلیگز کو یا ان لوگوں کے ساتھ جو بزنس پارٹنر ہیں آپ کے اگر آپ ان کے ساتھ ایک تو آپ کو ان کے ایموشنز کا بھی خیال رکھنا ہے لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو اپنی ٹیم کو کس طرف لے کر جانا ہے لیکن ایک چیز کا یاد رکھئے کہ اگر آپ ان کو ان کی ڈیو رسپیکٹ اور ان کا ڈیو شیئر نہیں دیں گے تو معاملات آپ کے لیے بگاڑ کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ہارڈ بریک کی سیٹریشن دیکھیں یہ صرف ریلیشنشپ سیکٹر میں نہیں اس کو پڑھا جاتا اس کو باقی معاملات کے اندر میں پڑھا جاتا ہے یہ ایک ہارڈ بریک کی سیٹریشن آپ کے لیے نظر آتی ہیٹیڈ آرگیومنٹ کو اگر آپ سالو نہیں کریں گے تو معاملات آپ کے لیے آٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں دوسرے کی رائے کو بھی احترام کیجئے اور جو ان کا ڈیو رسپیکٹ اور ڈیو شیئر ہے وہ انہیں ضرور دیجئے تو آپ دیکھیں گے آپ کے معاملات کتنے خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے اوکے آپ نے اپنی ریڈنگ کو انجائی کیا ہوگا خوش رہیں خوش رکھیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ آپ کے مان اور محبتوں کو سلامت رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ ریڈنگ آپ کے ساتھ کتنی ریزونیٹ کی ہے اور ڈیوائن کنیکٹیوٹی کو بھی زندگی کندے ضرور شامل کیجئے مجھے سپورٹ کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرا نمبر موجود ہے تینکیو اللہ حافظ